بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وقف سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ دو وقف نامے کے نمونے بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو وقف نامہ لکھنے کا فن آ جائے انشاءاللہ ضرور کریں گے اس کو ناظرین اب وہ اس کا جو پہلا مسئلہ ہے جو اس کا پہلا حکام ہے وقف کا اگر ایک شخص کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیہ سے نکل جاتی ہے اور وہ خود یا دوسرے لوگ نہ ہی وہ چیز کسی دوسرے کو بخش سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی شخص اس میں سے کچھ بطور مراس لے سکتا ہے لیکن دو صورتیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ آگری ویڈیوز میں دوسرے نمبر پر ہے اگر کوئی شخص اپنی کسی چیز کو وقف کرنے کے لیے معین کرے اور وقف کرنے سے پہلے پچتائے یا مر جائے تو وہ جو وقف ہوگا وہ وقف پزید نہیں ہوتا ناظرین تیسنے نمبر پر جو اس کا مسئلہ ایک ایک کام ہے یہ کہ یہ لازم نہیں کہ وقف کا سیگہ عربی میں پڑا جائے بلکہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ کتاب طالب علموں کے لیے وقف کر دیا ہے تو وقف صحیح ہے بلکہ عمل سے بھی وقف ثابت ہو جاتا ہے مثلا اگر کوئی شخص وقف کی نیئے سے چٹائی مسجد میں ڈال دے یا کسی عملت اور مسجد کی نیئے سے اس طرح بنایا جیسے مساجد بنائی جاتی ہیں تو وقف ثابت ہو جائے گا اور عمومی وقاف مثلا مسجد مدرسہ یا ایسی چیزیں جو عام لوگوں کے لیے وقف کی جائیں یا مثلا فقراء اور سعداد کے لیے وقف کی جائیں ان کے وقف کے صحیح ہونے میں کسی کا قبول کرنا لازمی نہیں ہے بلکہ بنابر اظہار خصوصی وقاف مثلا جو چیزیں اولاد کے لیے وقف کی جائیں ان میں بھی قبول کرنا مطور نہیں ہے نمبر چار عام وقاف مثلا مدرسوں اور مساجد وغیرہ میں قبضہ مطور نہیں ہے بلکہ صرف وقف کرنے سے ہی ان کا وقف ہونا ثابت ہو جاتا ہے ناظرین یہ چار احکام جو تھے چار مسئلے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہاں پر جو ابھی میں نے یہ بتایا کہ جو چیزیں اولاد کے لیے وقف کی جائیں وہ بھی آپ کو وقف الال اولاد جو ہے نامہ وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ پہلے شیئر کروں گا پھر دوسرا شیئر کریں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی انشاءاللہ زندہ رہے تک اسی سلسلے کی اگری ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ